وزیر آباد میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر حملے کے چوتھے روز بھی مقدمہ درج نہ ہو سکا پی ٹی آئی کی جانب سے لکھی جانے والی درخواست 24 نیوز نے حاصل کر لی تحریک انصاف لاہور کے جنرل سیکٹری زبیر نیازی مقدمے کے مدعی ہیں وزیر آباد میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر حملے کے چوتھے روز بھی مقدمہ درج نہیں ہو سکا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے لکھی جانے والی درخواست 24 نیوز نے حاصل کر لی تحریک انصاف لاہور کے جنرل سیکٹری زبیر نیاسی مقدمے کے مدعی ہیں وزیر آباد میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر حملے کے چوتھے روز بھی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے لکھی جانے والی درخواست 24 نیوز نے حاصل کر لی تحریک انصاف لاہور کے جنرل سیکٹری زبیر نیاسی مقدمے کے مدعی ہیں وزیر آباد میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر حملے کے چوتھے روز بھی مقدمہ درج نہیں ہو سکا ہے بات کریں گے نیئر عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں نیئر بتائیے گا آج پی ٹی آئی پر جو وزیرہ باد لانگ باد پہنچے تھا تو عمران خان پر قاصلانہ حملہ ہوا اور اس کے انتیجے میں عمران خان شدید زخمی ہو گئے آج چو سا روز ہے پی ٹی آئی کی وگلا ٹیم اور قیادت جو ہے وہ تھانا سٹی وزیرہ باد کے چکر لگا رہی ہے اور انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے وہ ہماری سکرین پر نظر آ سکتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہائی پروفائل تین جو ہے وہ ملزمان کو نامزد کیا ہے جس کے ویسے تھانا سٹی وزیرہ باد میں ان کی درخواست جو ہے وہ رسیب نہیں کی جا رہی اور آج دوبارہ جو ہے وہ دو بجے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے ہمراہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ آج تھانا سٹی وزیرہ باد میں دوبارہ پہنچے گی اور اندراج مقدمہ کے لیے جو ہے وہ یہ درخواست جمع کرائے گی تاکہ ملزمان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہو سکے تحال جو ہے وہ ابھی تک تھانا سٹی وزیرہ باد میں پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست وصول ہی نہیں کی اور مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکتا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا